السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راستے ہیں دو طرح کی موت ہے دو طرح کا انجام ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کو بیشتے ہیں اور اللہ کی رضا کو خریدتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کا سعودہ کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کو خریدتے ہیں کل الناس یغدو فبائع النفسہ بازار گرم خریداری عروج پر لین بین چل رہا ہے فالتالہ کے نبی نے آمال کی آمال کو بھی ایک منڈی سے تشویدی ایک بازار سے تشویدی ہے کہ دین کا بازار بھی سرگرم ہے اور ہر انسان اس میں خرید و فروخت کے لیے اتر رہا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کو بیشتے ہیں اور آزادی حاصل کرتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کو بیشتے ہیں اور حلاقتیں خریدتے ہیں کل الناس یغدو صبح صبح یہ دور لگتی ہے اور ہر انسان بازار میں اترتا ہے فضائعا نفسہ اپنی جان کو بیشتے ہیں فمعتقوہا کچھ آزادی خریدتے ہیں اوموبقوہا کچھ حلاقتیں خریدتے ہیں ان دو زندگیوں میں ایک وہ ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا اور اندین عند اللہ الاسلام کے ساتھ اس کو اللہ تعالی نے مزین فرمایا پھر ہم سے ایک مطالبہ کیا ادخلو فی صلم کافہ میرے نزیق زندگی گزارنے کا طریقہ جو پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے اندین عند اللہ الاسلام صرف اسلام اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ چل سکتا ہے وَمِنْ يَبْتَغِغِرِ الْاسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اسلام کو چھوڑ کر جس طریقے کو بھی اپنایا جائے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا اس میں پھر اللہ تعالی کا مطالبہ ہے ادخلو فی صلم کافہ پورے پورے آؤ ہماری طرح نہیں ہمارا ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے ہم کچھ اللہ کی مانتے ہیں کچھ اپنی مانتے ہیں کچھ اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہیں کچھ اپنے طریقے پر چلتے ہیں دوسرا راستہ ہے جس کو اللہ تعالی فرما رہے ہیں شیطان کے پیچھے نہ چلنا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ راستے دو ہیں اِمَّا شَاکِرًا شکر گزاری والا اسلام کا راستہ وَإِمَّا كَفُورًا نَاشُکْرِ والا شیطان کا راستہ فَهَدَيْنَاهُ النَّجُدَيْنَ ہم نے انجام بھی تمہیں دونوں بتائیں ہیں راستہ بھی تمہیں دونوں بتائیں ہیں اور تمہیں فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تمہارے اندر ہم نے برائی کی طاقت بھی رکھی ہے اور اچھائی بھی طاقت بھی رکھی ہے جیسے زندگی گزرتی ہے ویسے موت آتی ہے اِنَّا الْأَرْضِ لَتَبْكِعَلَ الْإِنسَانِ وَتَبْكِعَلِ الْإِنسَانِ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی موت پر زمین اس لئے روتی ہے کہ یا اللہ یہ کیوں مر گئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے زندہ رہنے پر زمین روتی ہے کہ یا اللہ یہ کب مریں گے اِنَّا الْأَرْضِ لَتَبْكِعَلَ الْإِنسَانِ یا اللہ یہ کیوں مر گئے ان کو تو نہیں مر میں تھا ان کی تو نمازیں ان کا تو ذکر ان کی تو تلاوت ان کی تو تحجد دن کا تقوی ان کی سخاوت یہ سب کچھ میرے اوپر ایک باغ تھا ایک چمن تھا آج اس کے مرنے سے وہ چمن اجڑ گیا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے زمین روتی ہے تب کی لیل انسان یا اللہ یہ ظالم کب مرے گا اس کے زنہ نے مجھے برباد کر دیا اس کی چوریوں نے مجھے حلق کر دیا اس کے ڈاکوں نے مجھے برباد کر دیا اس کے جھوٹ نے میرے کلیجے میں سراخ کر دیا ماباک کی ناف فرمانیوں نے مجھے جلا کے رکھ دیا گانے بجانے کی محفلوں نے موسیقی کی تانوں نے یا اللہ یہ کب مرے گا یا اللہ یہ کب مرے گا اور کب یہ بوجھ میرے سر سے ہٹے گا اور یہ زیر زمین جائے گا اور مجھے راحت ہوگی تو میرے بھائیو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے کلیجے کو جلا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کی رگ رگ میں درد اتار دیتے ہیں اپنے ناف فرمانیوں سے چوریوں سے ڈاکوں سے زنا سے قتل سے ماں باپ کی ناف فرمانی سے قطع رحمی سے بخل سے تکبر سے عجب سے ریاض سے گانے بجانے سے جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں رشوت سے ظلم سے ستم سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کی رگ رگ کو جلا دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کی رگ رگ میں ٹھنڈک بھر دیتے ہیں اور راحت بھر دیتے ہیں وہ جدر سے گزرتے ہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے جو ہوا ان سے ٹکراتی ہے وہ نسین بن جاتی ہے جہاں سجدے میں سر رکھتے ہیں تخت تخت سرہ تخت زمین کا کلیجہ وہ برف بن جاتا ہے جہاں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں فضا معطر ہو جاتی ہے جب نظریں جھکا کر بازار سے گزرتے ہیں تو بازار کی ایک ایک چیز ان کو نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتی ہے یہ کون حیاء والا ہے جو آج گزر رہا ہے بازار تو بے حیاءوں سے بھرا ہوا ہے بازار تو آوارہ نظروں سے بھرا ہوا ہے یہ کون ہے جو نظریں جھکا جھکا کے چل رہا ہے زمین اس کے قدم چونتی ہے ہوائیں اس کے بوسے لیتی ہیں اور آسمان کے فرشتے بھی اس کو دیکھ کر پوش ہوتے ہیں اور اللہ بھی اس پر فقر فرماتے ہیں کس عوریانی فہاشی کے دور میں کس نے اس نوجوان کی نظروں کا پردہ جھکا دیا یہ کیوں نظریں جھکا کے چل رہا ہے میرے بندے تجھے دو آنکھیں دیں اس پہ دو پردے لگائے ان آنکھوں سے دیکھ جو تیرے لیے حلال ہے اور جب تجھے حرام نظر آنے لگے تو یہ پردہ گرا لیا کر یہ پردہ اس لیے میں نے لگایا ہے کہ اس سے حرام نہ دیکھا کر اس سے غلط نہ دیکھا کر تو ایسے لوگ بازاروں سے گزر جائیں گلیوں سے گزر جائیں وہ گلیوں مؤتر ہو جاتی ہیں وہ بازار روشن ہو جاتے ہیں چمن سے گزر جائیں تو چمن کا حسم دوبالہ ہو جاتا ہے زمین آسمان پر ان کے چرچے ہوتے ہیں میرے بھائیو اب تو ڈھونڈ ہونے چراغ رخ زیبا لے کر دی نہیں اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی یہ لوگ نظر نہیں آتے دنیا اجڑ گئی انسان مٹ گئے مذکر رہ گئے عورتیں مر گئیں مؤنس رہ گئیں کچھ مذکر ہیں کچھ مؤنس ہیں جنہیں شہبت تکال چلے گئے وہ نسا چلی گئیں وہ مرد اٹھ گئے وہ عورتیں زیر زمین سو گئیں وہ مرد جا کے مٹی کی چادر اڑھر کے سو گئے جن کی راتوں کی آہو بکالہ کے عرش کو ہلاتی تھی وہ عورتیں جن کا حیاء پرشتوں کو بھی شرما دیتا تھا ان سے جہان خالی ہو گیا کوئی کروڑوں میں ایک ہو تو شاید ہو ہونا بھی چاہیے ورنہ تو قیامت ہی آ جاتی ورنہ تو بھائیو آج مذکر ہیں اور مؤنس ہیں جنہیں شہبتوں کے سوا لذتوں کے سوا نفس کی غلامی کے سوا جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے اس دن اس ساری زندگی کے لئے اللہ نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہے یوم ترجف الراجفہ ایک زلزلہ تطبع ہر راجفہ زلزلے کے پیچھے زلزلہ قلوب یوم ایذن واجفہ دل بھڑکتے ہوئے ڈر ہوئے پریشان افساروہا خاشیا آنکھیں زلیل و پست کیا ہوا یہ آج کیا ہوا وہ دن آ گیا وہ فیصلے کا دن آ گیا جس سے اللہ تمہیں بتاتا رہا تمہیں ڈراتا رہا ایک دن آئے گا سمل کے چل سمل کے بول سمل کے دیکھ تیرا رب نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے نہ کھاتا ہے نہ غافل ہے نہ جاہل ہے نہ آجد ہے نہ کمزور ہے نہ ضعیف ہے